فرحان المجید والفرقان الحمید اشان حبیبی مخدر وعمر اللہ اللہ ملائکہ تویسلون علی النبی يَا ایوالذین آمنون صلی اللہ علیہ وسلم وتسلیم اللہم صلیقہ سیدہ مولانا محمد وعالی علیہ وآلہ وسلم بوطی پاک نورانی ویداری یمیفلے وہ بھگڑے پاکیزہ مقصد کیلئے سب سکے بلائی گئے ہیں لیکن بڑی محبت و رشت کے ساتھ ہے آج ہاں میرے چاچا حضور تشریف فرماتے ان کے ساتھ ہی میرے والد مہترم کی جنگتا وہ چہرہ نظر آتا وہ نورانی چہرہ میرا مسکراتا ہوا چہرہ بہت غم گزرے بہت آزمائشوں سے گزرے کبھی اپنے اپنے والد مہترم پر ماتے پر شکر نہیں دیکھا ہمیشہ وہ چہرہ مشکراتا رہتا وہ خاموش بھوچ صوفی وہ کلندر زمانہ ان کی ایک بات میں آگے سانے پیش کروں چاہتا تو تھا کہ کچھ بولو کچھ پایات پہ کیا لیکن غم ہے شدت ہے آج ان کی کمی محسوس ہوئی ہے اور آج سارا خاندان یہاں جتے صاحبزادوان ہیں اور میری چاچا حضور ہے میں جانتا ہوں کی دل میں کتنا درد ہے میرے ماموں بیٹھے ہیں ہوں کی دل میں کتنا درد ہے یہ رورنگزیب آجشاہ صاحب بیٹھے ہیں جاٹر فزید صاحب بیٹھے ہیں پیر احمد فاروق صاحب بیٹھے ہیں ہم سب کی دل بڑے شکستہ ہیں اس وقت دل میں بہت درد ہے یہ بہت علمناک کیفیت ہے یہ درد کی کیفیت ہے کیوں نہ ہو امام العرفین حضرت پیر آفتان عبد قاسمی رحمت اللہ تعالیٰ کے پیارے بھائی وہ میرے چچا حضور خواجہ خواجگان کے پیارے بھائی خواجہ قاسم موڑوی کے پوتے خواجہ غریب النواز خواجہ مہزائد حضور صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی آنکھوں کے تارے اور مشیر خیر اور مشیر خاص جن سے وہ ہر معاملے میں مشورہ طلب کرتے تھے آج وہ آمنے میں ان کی یادے ہیں اور وہ مزار میں ہیں وہ زندہ ہیں سب خواجہان زندہ ہیں اور ہم سب ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں یہ مجموع ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں اور مسکران رہے ہیں لیکن آپ ان درد کی کیفیت دیان کرنے کے لیے سلطان آرہ میں سے ایک شیر پڑھو آنکھوں کے لیے بھوک دلہ مطرح سنے بھوک دلہ مطرح سنے جازت ملدانی آئے سینہ میرا دردی بھریا بھریا اندر بڑھتے بھڑھائیں تیلا باجنہ بلند مشانہ تیلا باجنہ بلند مشانہ دردہ باجنہ آئے دردہ باجنہ آئے آدش نال یانہ با پھر وہ سڑن کے دردی میرے والد مطرح نے ایک دفعہ ابھی ایک دیئے فیدہ حسین مجھے بتایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک دفعہ ہم اسے پوچھتے ہیں کہ بیٹھا تو کہ آپ کونسی کلاس میں پڑھتے ہو کونسی تعلیم حسین کر رہے ہو کہتے ہیں کہ میں بیٹھا سکھتے ہیں کہتے ہیں کہ فرینڈ کا مطلب بتا ہے انگلیس کا واس ہے لفظہ فرینڈ ہے کہتے ہیں دوست دوست تو کہاں پڑھے ہو فرینڈ کا مطلب فرائے وہ پھر ان میں انڈ ہے تو کہتے ہیں فرائے یا تل جانا اور انڈ کا مطلب اختتام فرماتے ہیں اللہ رسول اور آپ نے مرشت کی عشق میں تل جاؤ کس طرح تل جاؤ کہ تمہارا اختتام ہو جائے فنا ہو جائے یہ فنا اللہ فنا فی اللہ فنا رسول اللہ فنا فی شہد شہد میرے فناندر بابا نے فرائے ان جات داخل جاؤ اور تمہارا خطاہ ہو جائے فنا ہو جاؤ اللہ کی اس پر خطاہ ہو جاؤ رسول اللہ کی اس پر خطاہ ہو جاؤ اور مرشت نے اس پر خطاہ ہو جاؤ یہی باجت کا سمورت دیتا ہے اپنے دن کے جو دردار ہیں جو سانس ہیں سنین اللہ حوپر ہو جائے سانس کے ساتھ اندر اللہ جائے بائرہ ہو عزت خواجہ کا سمروڑ دی نے اسی پرس اسی اللہ ہوں کا درس دیا کتنے قلب آئے شکستہ قلب کمکین لوگ پرشان لوگ پرشانوں میں آئے ہوئے لوگ مسائق کا شکاہ لوگ اور پنی لوگ چور بھی کتو پر عبدال کنا دوں سب نظر کا کمان ہوگا اور نسبت کی باتیں بتا دوں نسبت ایک ہے اور جب نسبت کی بات کروں یہ بھی بتا دیتا لا اللہ کہتے ہیں تو ہوئی کہ اللہ ایک ہے پیچ میں محمد آتا ہے ہم نے آخر میں رسول اللہ آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اے توحید پرستو اے توحید کے دھمتے کھانے والو محمد رسول اللہ تمہیں اللہ سے ملانے والے ہیں محمد رسول اللہ تمہیں اللہ سے ملانے والے ہیں تو پیچھو نسبت ہماری مسلمان ہمیں کی نسبت ہے اللہ نے ہمیں وہ نور اتا کر دیا لیکن یہ نور ہم نہیں دیکھ سکتے آریف آریف دیکھ سکتے بارہاں ازمایا گیا مخواہیہ کاسم موڈل کا کوئی خادم بولا شیئر بھی چلا جائے وہاں بھی اسے پروٹوکارٹ بھی جاتی ہے خادم بلکن سے اٹھا کے اس کے دنوں میں بھی اسے اللہ ہے دیکھو میں بٹھا کے اندر کیا کیا پچھا ان کا مور پہچانا جاتا ہے اور آرف دیکھو تو یہ چیز ہے کہ نسبت اور ایک اور بات یہ عرض کرتا چاہتا ہے کہ زہر دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اپنے عفاس رضی اللہ تعالیٰ مر لیے کہ حضرت سیگنہ عمر فاطم رضی اللہ تعالیٰ انہمہ اس کے بعد میں بات ختم کروا سیگنہ عمر فاروخ رضی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ صلی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے وہ صرف تحقت باندھی ہوئی تھی اور آگے ساڑھے تین سے چوک بھیر لگا ہوا تھا وہ بھیر کے پتے بالا خانہ بالا میں پڑھے تھے اور ایک خال لٹھانی تھی سیگنہ عمر فاروخ کی آنکھوں میں نا سو جائے ہوگے فرمایا آیا رضی اللہ کہتے ہیں کیوں رو رہے یا عمر باہ کہ کیسے کسرہ کے دیکھنا ہوں محل میں رہتے ہیں نیہروں میں نیہروں میں تو کہتے ہیں کہ خوش رہی ہوتے ہم تو دنیا کے معاملہ نہیں ہے ہم تو آخرت دکھائیں گے تو یہ علیاء کا عمیم جو ہیں حضرت بابا خواجہ خطیب نواز خواجہ مزہد خاصہ میں صلی اللہ تعالیٰ قدب پچھا دیکھ قدم دنیا کے اٹھائی چھوڑو دیکھ قدم آخرت نہ دنیا کا ہم رہے نہ آخرت کا ہم رہے بی بی رابیہ بس یہ کب یہی کوئی ہے نہ دنیا کا ہم رہے نہ آخرت کا ہم رہے دنیا دنیا پیچھ اٹھانے کا مقصد ہے دنیا کی خواشات دل سے نکال دو بھار کے دنیا ہو جاؤ اس کا یہ حق اس مطلب نہیں ہے کسی جد میں بیٹھ کے سجانماز پچھا دو اس کا مطلب یہ ہے دنیا کو ساتھ دے کے چلنا ہے لیکن دنیا کی محبت کو دل سے نکالنا ہے صرف اللہ وسلم میں مرشد کی محبت کو دل دے رکھنا ہے اور آخرت سے کتم اٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آخر ہم عبادت اللہ کی اللہ اس حادث نہیں کرتے ہم اللہ کی محبت اس حادث نہیں کرتے کہ جنہ کا حصول حاصل ہو ہمیں جنہت دن جائے ہم کس کی عقیقی کرتے کہ دوزر سے ہم جلتے ہیں ہم صرف کس کی جلتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی حساس ہے بابا جب حالیہ کورس مورجی نے اللہ کی رضا پہ پہنے دیا آج میں ہم سے یہ ارتماس کر دیا میں دیکھتا ہوں ہم بچ پر میں دیکھا کرتے تھے بڑے بڑے خورفہ آیا کرتے تھے وہ جناب کی صورت دے کے جب اللہ کو عبت کرتے تھے تو زمین ہی ہم جاتی تھی اور کوئی دیتی یہ خواہدہ کے غلام ہے یہ کیا 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 تو آج ہم چذبہ سکھانے کی زورتا ہے آج عالم اسلام ہاتھ دیکھیں بچہ کیا ہے لاعلا اللہ انہیں کر رسولہ دخت دے رہا ہے کہ رسولہ صلزم زندہ ہے اور رسولہ صلزم ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ شاہد ہیں شاہد کا مطلب ہے حاصل و ناظر جب وہ خاصل و ناظر ہیں دیکھ رہے, ہم سوئے ہوئے ہیں ہم پریشان کیوں ہیں ہم بہتاد کا شرعج ہوئے ہیں ہم آج ہماری زدنے دیرے ہوئے ہیں یہ گناہوٹ کی وجہ دامن مستوی سے دوری ہے اور جب پرسی تostہ قِر دہ وسیلہ کا میں کہتا ہوں میں اللہ سے بیال کرتا ہوں میں اللہ سے عشق بہتا ہوں وہ رسول کے جبلگلہ سے عشق بہتا ہے اس لیے اللہ کی توجہ حصل کرنے کے لیے ہم رسول اللہ سے عشق بہتا ہوں اسے عشق کرتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ اس پوری مخلوم کے سو سے زیادہ عشق کرتے ہیں اور رسول اللہ تعالیٰ سب کو اسے عشق کرتے ہیں ان کی کوئی جو حاصل کرنے ہیں بابا جی خاجہ کا سمورگی سے شکل کرتے ہیں ان تک پہنچ رہے ہیں یہاں سے مدینہ سی پہنچ رہے ہیں بابا جی خاجہ کا سمورگی نے بنا دیا ایک قدم میں خلیاسی چلا دیا اللہ حود اپنے بڑھا دیا اللہ حود ساز میں شروع دیا ایک بھی گوستان ہو دیا ایک بھی گوستان ہو دیا اپنے قدمے حرکت پیدا کرو اپنے عوال کو درست کرو اپنے دموں پہنے لگاو یہ نفت میں کسی گاں کا نہیں چھوڑے گا نفتانی خاشہ تو تم سے پھیر پہنچ رہ دو ابھی یہاں جب جاؤ تو اللہ حود ساز میں پھروکے جاؤ اور فکر میں سوچ میں ہمارے اللہ حود رچ بس جائے اس کے مصباح رچ بس جائے اور جہاں جاؤں پہ جانا جاؤ تو اپنے نور سے پہنچ جانا جاؤ کہ یہ موڑا شریف کا مولا ہے تو آج یہاں یہ پہنچ دے کے جانا ہے موڑا شریف کا عشق پہنچ یہ دے کے جانا ہے قریا قریا لے کے جانا ہے بستی بستی دے کے جانا ہے اللہ حود کی سزائے بھلان کرنے ہیں دوسروں کو تعلیم دینے عشقِ مصباح کیا ہے وسیرہ کیا ہے محبت کیا ہے عشقِ راقوزہ کیا ہے اس کے ساتھ ہی میں آخریت ہوگا جو ہمارا مشن ہے ہمارا ہی مشن ہے نہیں ہم نے دریا کریں ہم بائی سے مقصد نہیں جاتے تو جو ہمارے بڑے بذرگ ساتھ ہمارے بڑے 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 ہیں ان کی ہی یہ ہمارے والد اور ہمارے والد کے بعد ہمارے والد کے بعد حضرت فاجہ فاجرہ یہ رولیاب آجہ فاجر صاحب ہمارے والد ہیں اب ان کا چندہ ہوں گا ہمارے پیچھے ہوں گے ان کے قدم ہوں گے ہمارے کتم کے پیچھے ہوں گے یہ ہمارے آگے آگے ہوں گے ہمیں پیکشے پیکشے جے اللہ حب کہیں گے ہم نبائی کہیں گے اب ان کی دعاوں کی صدق ہے ان کی توجہوں کی صدق ہے کہ ہم درد دھریں لو اپنے درد کی بات کریں تو انتے دوسر کی دل میں بھی کریں درد والے کی بات بڑی جنگ آج میں کوئی عالم فاسد نہیں ہو یہ ان کی نظر کرام ہے یہ ان کو صور کی نظر کرام ہے یہ میرے والد کا دعا ہے یہ دل میں جو درد ہے یہ دل میں جھوکش ہے وہ گوڑا ہوں بس یہ ایک بہتان تھا اس کو ساتھ دیکھنے چھتے ہیں جو بازا آپ کو دیکھنے کھوڑے تھے بمائے میں نمتہ حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی رحمت اللہ احمد اللہ علیہ کے راحت جگر پیر قریقہ رحم شریعت حضرت پیر لکتر فضیر احیان قاسمی صاحب جو کہ ایک نامور احمد اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم تسلیمہ صلاة والسلام علیکہ یا خید یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ وسلم یا خید یا حبید اللہ برادان اسلام شہد آیان دین مطین شما و رسالت کے فروانوں عاشقان اولیاء عاشقان موروی السلام علیکہ اللہ برکاتہ آج کے یہ بابرکت لمحات یہ عشق و مستی میں جنبے ہوئے لمحات یہ عقیدتوں سے برے ہوئے لمحات جن لمحات میں ربِ کہنات کے ذکر کو بلند کیا جا رہا ہے اور اس کے محفوظ کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا جا رہا ہے اور اس کے محفوظ کے غلاموں کی بارگاہ میں حدِ وفا کیا جا رہا ہے میرا ایمان ہے یہ لمحات سلامان احمدوں والے ہیں سلامان برکتوں والے ہیں اور وہ خوش قسمت ہیں جو آج اپنے معاملات کو چھوڑ کر آج رب کی رضا کے لیے بلیِ کابل کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تُوپہِ رسول کی رحمتوں کے ساتھ بیٹھ کر اپنے ہاتھاں کو اپنے سینوں کو اپنی نگاہوں کو انہوں کو بکاہِ رہے ہیں اور میرا قلبی بالہ ان کے نظر اترم کرنا یہ ہمارا ایمان ہے اور انہیت کی قریب جو ہوتی ہے انہیت کی قریب جو ہے وہ نبوت ہے یہ تھوڑی سی بڑے دکھنے ساتھ میں کیلئے وہ جب ہوں گا انہیت کی اللہ کی بہتانیت کی قریب جو ہے وہ نبوت ہے اور وہ نبوت کی جو پیچان ہے وہ آقا مدلی دائدار کے عشق میں سمائے جنے اور اللہ کی شان جو ہے وہ نبوت نبی ہوتا ہے اللہ کی شان جو نبی ہوتا ہے اسی طرح نبی نبوت کی طریق ہوتی ہے وہ بنایت ہوتی ہے اللہ کی اُن حیثت کی قدیب نبوط ہے اور نبوط کی جلی جو ہے وہ بلایت ہے اس طرح نبی جو ہے نبمر کی شان ہوتا ہے اسی طرح قلی جو ہے وہ نبی کی شان ہوتا ہے اور میرے دیوز تو جہاں پہ اعتقائی نبوط کی قائشت ہوتا ہے اعتقائی نبوط کا نقطہ جہاں ختم ہوتا ہے وہاں پہ ساتھے مصفادت آکشن ہوتا ہے اور پھر کسی کا ملائک کا نکتہ جو ہے وہ وجود شیخ عبدالقادر چیلانی کی شان اور میرے دوستوں اس کا ناعات میں نبی رحمت کی پوئی 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 بلکہ کم اور تھوڑی بھولی باتیں کہ نبی رحمت کی پوئی پسند نہیں ہے اور نبی